بلوچستان کے شہر پنجگور سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ فرید عمر کی ریپورٹ کے مطابق کاشانی قبیلے کے چیف اور دیگر قویداؤں کی دستار بندی کے حوالے سے قبائلی جرکے کا انعقات ہوا کاشانی قبیلے کے چیف نبی بخش کاشانی اور دیگر کی دستار بندی پنجگور میں نبی بخش کاشانی کی رہائشکہ پر منقض ہوئی جس میں کاشانی قبیلے کے علاوہ دیگر قبائلی کے عمائدین نے بھی شرکت کی اس دوران پنجگور کے مختلف علاقوں کے ایک اہداؤں اور چیف کاشانی کی دستار بندی ہوئی اس دوران پنجگور کے علاوہ رکشان ڈویزن کے کاشانی قبیلے کے عمائدین نے بھی شرکت کی دستار بندی کے بعد کاشانی قبیلے کے چیف میر نبی بخش کاشانی نے خطاب میں کہا کہ کاشانی قبیلے کے تمام افراد اور عمائدین کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے کاشانی قبیلے کا سربراہ مقرر کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد سرداریت قائم کرنا نہیں ہے بلکہ کاشانی قبیلے کے لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جو پہدہ مختلف علاقوں کے لیے رکھے گئے ہیں مجھے اور ان پر بڑی ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہمارا مقصد امن و امان کے قیام اور کاشانی قبیلے کو تحفظ فراہم کرنا تعلیم کے حصول کے لیے کام کرنا جو تعلیم ایلم میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم کو ادھورا چھوڑتے ہیں حالانکہ ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے مگر پڑھنے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی امیہ کومی تو کا لیتی آنچی مردمہ کیا وہ تی زاغانا چھے میکرک کا باگ چھے ایفیسی آباد آوانیت ناکنہ دیما بورت ناکنہ چایا کچھ جاہتا تعلق دارا چایا ہمی دا شہرات تعلق دارا اور آئینی زاغ آمان سکھے ٹیلنٹڈ ہیں وہ سکھ وان کا زب رہا اگے امیہ آئین چھے میکرک کا اور چھے ایفیسی آباد آگے امیہ آئینہ پروڑک پڑھنے چھے بھی کمیٹیے ذریعہ آئینہ کہ ہم کوئی اٹھا اسلام آباد آدھے جاگے وانے کا دیمی دیا اور ہم ہی امید آکشن کہ آج بہستے ڈاکٹر بھی بھوٹکنا آئینجینئر بھی بھوٹکنا آئینڈی سی اور نازم آر چھوڑے ہوتے ہیں سرہ شوتکنا پر سے کیا کابل ہوں مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں